اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اب فروٹفل ٹیک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج میرے پاس ایک آیا ہے شاپ پر اوون ٹھیک ہونے تو میں ابھی آپ کو اوون دکھاتا ہوں تو یہ ہے جی اوون اورینٹ کا اوون حالت تو اس کی کافی انہائیجینک ہے تو بھائی نے بتایا اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس میں کرتا ہے لیکن کھانا اس میں رکھتے ہے ٹائمر وغیرہ پورا کام کرتا ہے لیکن یہ گھرم نہیں کرتا کھانے کو ابھی ہم خود بھی ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیتی ہے اس کو سب سے پہلے میں س Links میں لگاتا ہوں یہاں سے یہ پہلے سے سٹاٹ سٹاپ کر لیتے ہیں کیا تو سٹاپ بھی نہیں ہو رہا ابھی ہم اس میں پانی رکھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ گھرم کر رہا ہے کینہیں میں اس کا دروازہ بند کر دیتا ہوں یہ اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے یہ بدوٹ بٹن پرس کی بلکل چلتا ہی جا رہا ہے جب میں اس کا سٹوپ بٹن بھی دوبارہ ہونے تب بھی کام نہیں روک رہا یعنی اس کی اندر سے سوچنگ کا بھی مسئلہ ہے تو ابھی میں نے اوہن سٹارٹ ہے دیکھتے ہیں اس کی لائٹ بھی فیوز ہے ابھی میں پانی نکال کے چیک کروں گا کہ یہ گرم ہوا ہے کہ نہیں نا تو میرے خیال سے کافی ہے پانی کریں اگر گرم ہونا ہو تو اتنی دیر میں ہو جاتا ہے میں پانی کا کپ نکال تھا ہوں میں پانی بلکل تھنڈا ہے اس نے بلکل کام نہیں کیا تو ابھی میں اس کا کھولتا ہوں پینل وغیرہ سارا کو کھولتا ہوں اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے اگر سے پہلے میں یہ ایکسٹینشن وغیرہ پہ یہاں سائڈ پہ کر لیتا ہوں اور ابھی ہم اسوہن کے جتنے سکروز وغیرہ لگے ہوئے سائڈوں پہ ان کو کھولتے ہیں یہ تو سارے سکروز میں نے اس کے کھول ہی ہے میں سکروز کو یہاں پہ سارے اس باکس میں رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ گھمنا جائے ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو بھی ہم اوون کی بوڈی بغیرہ کھولتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے تو اس کا کور ہم اتھار لیتے ہیں بوڈی کور اب اس کے اندر سب سے پہلے مین مین چیزوں کو ہم چیک کر لیتے ہیں جیسے سب سے پہلے تو کسی بھی ٹویزر کی مدد سے اس کا کپیسٹر کو شارٹ کر لیں اکسا کپیسٹر چارج ہوتے ہیں تو پھر جب آپ کسی وائر کو پکتے ہیں کپیسٹر ڈسچارج ہوتا ہے کو کبھی ہیوی کرنڈ لگ سکتا ہے کپیسٹر کو ڈسچارج کر لینا چاہتے ہیں زیادہ تر ویسے ڈسچارج ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ ڈسچارج نہ ہوا تو اس کے بعد ملٹی میٹر کی مدد سے اس کے کپیسٹر ڈائیوڈ اور ٹرانسفارمر بغیرہ کو چیک کرتے ہیں میٹر پہ ہم کنٹینیوٹی والی پوزیشن رکھتے ہیں سب سے پہلے کپیسٹر کو چیک کر لیتے ہیں کپیسٹر کو بیپ نہیں دینی چاہیے اگر یہ خراب ہوگا تو یہ بیپ دے گا یہ بلکل ٹھیک ہے بیپ نہیں دے رہا نہ ہی کوئی ریڈنگ دے رہا اور اس کے بعد ڈائیوڈ کو بھی چیک کر لیتے ہیں ڈائیوڈ بھی بلکل بیپ نہیں نہیں دے رہا یعنی یہ بھی بلکل ٹھیک ہے ٹرانسفارمر کو چیک کرتے ہیں اس کو بیپ دینی چاہیے کیونکہ اس کے اندر کوائل موجود ہوتی ہے اگر یہ ٹھیک ہوا تو یہ بیپ دے گا یہ بلکل بیپ دے رہا ہے اس کا مطلب ٹرانسفارمر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اوپر آور لوڈ لگا ہوا ہے اس کو بھی چیک بیپ دینی چاہیے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی ہیٹ گن کو چیک کر لیتے ہیں اگر ہیٹ گن خراب ہو تو یہ بیپ نہیں دیتی لیکن یہ ضروری نہیں ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب پہلے چیک کر لیتا ہوں یہ بیپ دے رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے ویسے ہیٹ گن خراب ہوتی ہے تو وہ بیپ نہیں دے رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب یہ بیپ نہیں دے رہی ہوتی تو کوائل ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ویسے ضروری نہیں ہے کوائل کا ہی مسئلہ ہو اس کے اندر اس میکنیٹ بھی ہوتے ہیں لگے ہوئے وہ میکنیٹ اگر ڈیمیج ہو تب بھی یہ ہیٹ پروڈیوس ہی کرتی ہے تو بھی ہم اس کو ہیٹ گن کو کھولتے ہیں اور اس کا معینہ کرتے ہیں کیونکہ باقی بزائیزیں بضاہی ٹھیک ہیں تو ابھی بس یہ ہیٹ گن کو اتارتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کے میکنیٹ خراب ہوئے تو ہم اس میکنیٹرونن کو چینج کریں گے اس کے نیچے بھی سکرو لگے جاتے ہیں نیچے والے سکرو بھی کھول لیتے ہیں نیچے نہیں اس کے ایک سائیڈ پر لگا ہوا ہے اس کے اندر کٹ بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا ترچہ کر کے نکال سکتے ہیں اس میں سے یہ ویسے یہ میگنٹرون کافی تھوڑی خراب حالت میں سامنے سے بھی اور یہ دیکھیں یہ بلکل ڈیمیج ہو چکا ہے یہ اس کی یہ میگنٹ بھی یہ ٹوٹا ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور آپ دھیان دیں تو اس کا میگنٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے اس وجہ سے یہ ہیٹ پرڈیوچی ابھی ہمیں اس کے میگنٹرون کو چینج کرنا پڑے گا یہ تو بلکل رپیئرے بل نہیں ہے میں اس کے ساتھ کا میگنٹرون چیک کرتا ہوں میرے پاس موجود ہے کے نہیں جی تو میگنٹرون میرے پاس موجود ہے سیم کٹ اور سیم شیف ہے آپ بھی جب کبھی میگنٹرون لینے جائیں مارکٹ تو پرانا میگنٹرون سار لے کے ضرور جائیں کیونکہ ان کے نا کٹس اور شیف میں اور یہ سکرو لگنے والی جگہوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کبھی کسی کے یہ چیز اوپر ہوتی ہے کسی کے سائیڈ پر ہوتی ہے تو اس لئے پرانا میگنٹرون آپ کو سار لے کے جانا چاہیے تاکہ آپ کو ایزیلی سیم چیز مل سکے اب اس والے کے کٹ بلکل سیم ہے یہ بلکل اس کی جگہ پر پروپر ٹکس ہو جائے گا تو یہ ویسے یوز جاتے ہیں کوریان نئے والے تو چائنیز ہوتے ہیں ان کا اتنا خاص کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کام کتنا کریں گے لیکن یہ یوز ہوتے ہیں یہ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں اب ہی ہم اس والے مینٹرون کو اس میں انسٹال کرتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا رسپونس کر رہا ہے پہلے مینٹرون کا کام کرنے کے بعد پھر ہم اس میں چیک کریں گے کہ اس کے بٹن کی جو پرابلم ہے یہ بٹن پریس کرنے پر بھی یہ چلتا ہے پریس کی بغیر ہی چلتا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم چیک کریں گے میں مینٹرون کا یہ بے اتنا لیتا ہوں اور اب ہم ان سے سٹال کرتے ہیں سیم اسی طرح جیسے اتارا تھا ہم نے یہ بل بھی اس کا یہاں پر لگا ہوتا ہے ان کا بل جب چینج کرنا تو آپ یہاں سے اس کو اتار کر ریپلیس کر سکتے ہیں ویسے تو یہ بھائی کا بل ب خراب ہے انہوں نے کہا نہیں ہے ریپلیس کرنے کا لیکن ہم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بل ب جو خراب ہوتا ہے اندر سے دیکھیں بلیک ہو چکا ہے بلکل تو میں بل ب لے لیتا ہوں ایک نیچے باکس سے ای 14 کا بل ب لگے گا اس میں فریج میں بھی اکثر یہ بل ب یوز ہو رہا ہے یہ میں نے بل ب لے لیا اس کو ہم یہاں لگا دیتے ہیں اور پھر ہم یہ میکنٹرون کو لگاتے ہیں اس میں تھوڑے کٹل بنے ہوتے ہیں اس کے ہمیں تھوڑا یہاں سے پروپر کٹ میں بیٹھ جائے بلکل بیٹھ گیا یہ اس طرح کھیچیں سے نکلے گا نہیں علاکہ سکرو نہیں لگے اس کا کور ہم دوبارہ لگاتے ہیں اور اس کے سکرو کو سیجھ کرتے ہیں سب سے پہلے سائیڈ والا سکرو لگا لیتے ہیں میں نے اس کے یہ سکرو وغیرہ سارے لگے ہیں مضبوط ہو گیا اب اس کے نیچے سے جو کلپ ہم نے اتارے تھے یہ واپس جوڑ دیتے ہیں ٹراس فارمر کے کلپ ہیں یہ یہ بلکل ساتھ جوڑ دی ہیں اب ہم اتیاد سے اس کی وائرنگ وغیرہ دے لیں کوئی تار وغیرہ کھلی نہ ہو ٹچ نہ ہو رہی ہو یہ تو اس کا ایک یہ سکرو رہ گیا ہے اس کو بھی یہاں جوڑ دیتے ہیں یہ وائرس کو ٹائی کیا ہوا ہے اس نے یہ اس کا سکرو ہے اس کو بھی یہاں پہ اس کے پر ٹائٹ کر دیتے ہیں ہم اتیاد سے دوبارہ اس کو پانی کا گلاس اس کے اندر رکھتے ہیں پہلے اس کو ہون کر لیتے ہیں جی تو میں نے اسے ہون کر لی ہے میں نے بلپ چینج کیا تھا دیکھیں لائٹ بھی ہون ہو گئی ہے اس کی ابھی میں یہ پانی کا گلاس اس کے اندر رکھتا ہوں اور اس کا دروازہ بند کرتے ہیں ہون سٹارٹ ہو گیا تو تقریباً پانچ سے دس سیکنڈ پانچ سیکنڈ میں پانی کا تو پتہ چل جاتا تھے کتنا ہیٹ بے گن کام کر رہی ہے کہ نہیں ابھی جیسے میں اس کو نکالتا ہوں بلکل پانی گرم ہو رہا ہے اس میں ویڈیو میں دکھانے کے لیے اس کو تھوڑا اور گرم کرتا ہوں تاکہ اس میں اسے سپیم باہر نکلے اور پتہ چلے کہ بلکل یہ برپن کر رہا ہے اس کو دس سیکنڈ میں بھی اور دے دیتے ہیں سوون کی حالت ویسے کافی خراب ہے پتہ نہیں کس طرح وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو ابھی میں نے ویسے اس کے بٹن کا مسئلہ ہے لیکن کسٹمر سے میں نے بات کیا تو وہ ابھی اس کا یہ والی پرابلم سوال نہیں کروانا چاہ رہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بٹن والا کام اس کا نہیں ٹھیک کرنا میں جیسے اس کو اسی طرح ابھی بند کر دوں گا موسیقا 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 جی تو دوستو اوون کا رپیرنگ کا کم اکمل ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری اوون رپیرنگ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ایسی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی جائے نوٹفکیشن کے ذریعے تو انشاءاللہ نیکس کسی رپیرنگ ویڈیو کے ساتھ یا کسی انبوکسنگ لوگ کے ساتھ آپ کو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ